موسیقی 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 دینہ لان کے رہنے والی ایک عورت پولکسی بیرو ایڈ فلوخ میں نالیس کیا کہ ان کا تویین فیتخ یار بیالیس برس کے بیٹا اے ہا جن کو عدالت حکوم دیا تھا اپنا مائی کے بس خیرم کرنے کے خاطر تو وہ الٹے ہی ان کو پرچہر کر کے بولے کہ وہ ان کو جان سے مات ڈالے گا ہت اپنبای منسٹری سی پاہی کو حکوم دیا کہ ایسن نالاک بیٹا کو فورن جہل میں بند کردین کے لیے نارزخن فان د موڈر ہیفت ہاں زون ہاں میت دود بدریج ان تیجن ہم ایت گفادرگت بس خیرمیس بفیل او فرد ریدن برین هارت سرات کے رہنے والی ایک عورت جو پیسا کرزا پی دیتی ہے رینٹ سود پانے کے لیے تو چار دانکو پسٹول اور بندوک تانے ان کا گھر میں گھسیں اور لوٹ لے گئے ہیں تو ان تک دائزن بیس ہزار ایس ای دی نگد پیسا اور دیر تک دائزن تیس ہزار ایس ای دی کے گہنا زیورات اور پانچ موبیل تیلی فونز براؤلی کے لیے گھرمیس براوی کے لیے گھرمیس بروف سیو ڈین اور فلسوس انتہائیب کے مینسٹر امر رامہ دین جن لوگوں نئی دلانت ورک بسوک پہ آئے ہیں اتوار سبتمبر کے پانچ تاریخ سے لے کر اتوار سبتمبر کے بارہ تاریخ تلخ آج سو موار سبتمبر کے آٹھ تاریخ کو ایک بجے دن کو ان لائن پیس کانفرنسی یا زوم دیے ہوئے ہوگے افسوس ہے میں یہ پیس کانفرنسی نہیں سن پایا اکبار میں چھاپیں گے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا پیسیدنٹیل دلخاسی خیف فنداخ ام این ایر آن لائن پیس کانفرنسی یا زوم دی ناشنال اسمبلی دی اینا کے فور ستر مارینس بے ان کے ساتھ دلخاسی میں بھی محجود ہیں دی اینا لیدن اسیز کمار گیادین اور تشانہ لش یہ تینوں جنہ کوفید نیک دن پاندمی کے بارے میں پینل دسکیسی میں حصہ لیے ہیں جو آج جو ابھی قائم ہوا ہے فیف دی ویرل کانفرنسی فند انتر پرلمنٹیر اینی کے شہر وینن اوستر ریک میں بات کیے ہیں کہ ناشنال اسمبلی دی اینا کے لیدن کو چاہیے گا جنتہ کو فور بیل دینے کے لیے کہ یہ خطرناک چھوٹ کے بیماری سے بچنے کے خرطی کیا کیا کرنا پڑتا ہے دی اینا لیدن کے طرح جنتہ کو چاہیے گا اپنے آپ کو فاکسینیر کروا لینے کے لیے آپ بیمار نہ ہوگے آپ کے ذریعے اور کوئی بیمار نہ ہو سکے گا دی اینا delegıاصی participeert aan پینلسکیسی تیر اس بیت دی ویرل کانفرنسی تیر پرلمنٹیر او نی انتر پرلمنٹیر او نی انوستر ریک کووید نیخن دن ویب سائٹ پہ خبر ہے کہ چوبیس گھنٹہ کے اندر سویفہ ہندت نیخن سیستخ سات سو انہتر جنا کے کرونوں تیس کی ہیں تو ان لوگوں میں سے دری ہندت تخت تخت تین سو اسی نیا لوگوں بسمیت ہوئے ہیں اور تین کرونوں پشنطن کے موت ہوا ہے اب ملاج علا کر کے سویفہ ہندت دریین فیتخ سات سو تیرالیس جنا دیہانت ہوئے ہیں این ہونڈت این ایک سو ایک جنا اسپتال میں داخل ہیں دیر تین تیرہ جنا انترسیف کیر یونٹ میں این ہونڈت دریین سیستخ ایک سو تیرس جنا اچھا ہو گئے ہیں توئی دیزن دریین توئی تک دو ہزار تیس جنا اسو لاسی میں داخل ہیں آج سے منسٹیری فام بین ارلان سزاکن میں جو ویل ہیل مینا سترات میں محجود ہے یہاں پہ خاص کر کے ہیتھ بدریس لیفن کے خاطر سنترال بیرو فور برکر ساکن کے ہیتھ اے لوکیت کھول دیا گیا ہے یہاں پہ بہت جلدی میں اپنا کلینٹ کے بارے میں پرسونس کا خیفنس پاس سکیں گے اس کے بارے میں بھی سنترال بیرو فور برکر ساکن کے دیریکٹور اناتاشیہ کاناپی پوکی فیہ زوم بدریس لیفن کو خبر کر دیا ہے بدریس لیفن کان فیہ سنترال بیرو برکر ساکن اے لوکیت پرسون خیفنس کلینٹن کونٹرولیرن آنموسترات اور پیکاسوسترات کے ہوق پہ منگلوار رات کو وقت ایک پرسون آوٹو اور ایک ترین واخن میں دھکا لگا پرسون آوٹو چپٹا ہو گیا شفیر کے بگل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی یہی آوٹو کے اندر میں دب گئی تو برامتویر کو آنا پڑا یہ آوٹو کو کاٹ کر کے اور عورت کو نکالا لاتور کے سپاہی کے دو لوکاسس سے خبر ملا کہ دونوں لوکاسس پہ لوگوں نے اتنا جور سے باجہ بجا رہے ہیں کہ ران پروسی کو بہت تکلیف ہوتا ہے سپاہی دونوں لوکاسس جو میوزیک انسطلاسی ہے اٹھا لے گیا ہے آپ دیس ویدیس کے خبریں سن رہے ہیں سورینام دیس سے اب میں آپ کو پردیس لے جائے رہا ہوں نوفیمبر کے تیرہ تاریخ سال دوزار پندرہ میں ایک جھونڈ تیرورستن شہر پریز کے کئر علاقہ میں خون خرابہ کیے تھے کون ست سال لباتا کلان کے اگوارے بھی خون خرابہ کیے ہیں تو آج سے مقدمہ کرنا سرو کر دیا گیا ہے نو مہینہ تلق یہ مقدمہ کرنے کو ارادہ کیے ہیں تیرورستن میں سے صرف ایک جنہ زندہ ہے اور وہ ہے عبدالسلام باقی نیخ نو تیرورستن کہ تو اسی دن سپاہی دا کر کے مات ڈالا ہے یہ مقدمہ میں بیس جنہ پیس ہو گئے ہیں تین سو دری ہوندت وکیل وقالت کرے گا اختین ہوندت اتھارہ سو مرنے والوں کے پریوار اور مارنے والوں کے پریوار کو اجازت ہے عدالت میں محجود ہونے کے لیے ان فرانک ریک اس ادنیخہ پروسس تیخد فردختم فند آنس لاخن فندیٹن نوفیمبر توی ڈیزن فیفٹین ان پریس بخونن پچھلے کہین خبروں میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آسیہ کے ملک برما کے نام بدل گیا ہے میانمار میں تو میانمار کے سجاتیوں نے حکوب کر کے حکومت چھین لیے ہیں سرو سے میانمار کے جنتہ یہ فوجی کے حکومت سے بلکل راضی نہیں ہیں آج کے خبر میں بتایا ہیں کہ ایتنیس کاچن مندرہیٹ کے میلیسی سجاتیوں سے لڑ پڑے ہیں نورٹ ویسٹن کے لیگھر باسز پہ حملہ کیے ہیں اور فرانس پیرس بیرو آئیف پہ خبر کیا ہے کہ میلیسی جتنا سنت ماستن اس علاقہ میں تھا سب تور پھار کے برباد کر دیئے ہیں اب سجاتیوں آپس میں بات نہ کر پا رہے ہیں کتنی لوگ کے موت ہوا ہے کتنا بربادی ہوا اس کے بارے میں ابھی خبر نہ کیے ہیں میکسیکو کے دیلستات چواہیلا کے ہو خریکس آف عدالت نیائی کیا ہے کہ عورتن کو اجازت ہے اب بارٹس کروانے کے لیے یعنی پیٹ میں سے بچہ یا لوگ نہ نکلوا سکتے ہیں یہ لے خال ہے باقی دیلستاتن میں بھی منعی ہے تو خبر ہے کہ وہاں کے عدالت بھی نیائی کرنے والے ہیں ایران کے بارے میں اتوم اخنس خواب اے آ اے آ بتایا کہ مہینہ مائی میں تو ایک کمہ فیر کلو خرام ہوخ فریک ایرانیم وہاں تھا اب مہینہ اوکسس میں تین کلو خرام دس کلو خرام ایرانیم ہو گیا ہے تو اسطرائیل اور امریکہ افریاد کرنے لگے ہیں کہ ایران سائے چھپکے چھپکے اتوم بوم بناتا ہوگا انڈونیسیہ کے ہوستاد جاکارتا کے بھگل میں ایک جہل خانہ موجود ہے جہاں فیر تک چالیس جہلین کو بند کر سکتے تھے لیکن وہاں تو این ہندو توین توین تک ایک سو بائز جہلین کو بند کر رکھے ہوئے تھے تو یہ بیٹے ہوئے رات کو وہاں آگی لگا وہ لہاکار آگ میں این فیر تک ایک آلیس جہلین تو جہل کر کے مر گئے ہیں تخت تخت اسی جہلین گھائل ہو گئے ہیں آٹھ جہلین کے جینا مشکل ہے اب نئی دلان کے خبریں سنیے نئی دلان کے تیل تیکس پہ خبر ہے کہ پریسیدن سری چندری کا پرسطہ سنتو کی آج سویرے پلیس نوٹ اینڈ گیا تھا جہاں کوننگ ویل ملک ساندر ان کو سواگت کیا آپس میں گھونسا ملا کر کے اس کے بعد وہ پرمیر مارک روتس سے ملنے کے لئے گیا تھا ان کا دفتر ہے تورن چیدن ہانخ میں وہاں بھی آپس میں گھونسا ملا کر کے اور بہت باتیں کیے ہیں کیا باتیں کیا گیا ہے اس کے بارے میں تو پریسیدن نے بتایا گا جب وہ تروپو موسیم آمسدام میں جا کر کے اور آنٹون دو کوم لیزنگ دے گا معلوم ہو کہ سال دوہزار آٹھ میں ایکس پریسیدن رونالد فینیسیان بھی نئی دلانت آیا تھا اس کے بعد ایکس پریسیدن دیسی باوتر سے جب راجگدی بجا بیٹھا تو وہ نئی دلانت نہ آنا چاہا کارن کیونکہ نئی دلانت میں ان کو انتظار کر رہے ہیں درخ سموکل کے کارن سولہ برس کے جہل کے سزا ان کو کاٹنا ہے آرخیولوہن دیلف کے گرجہ نیوہ کیرک کے بودم پہ کھوڈ خات کیے تو ایک جگہ پہ توئی ہندہ دو سو انسان کے سکالیتن پائے ہیں اور ایک جگہ پہ اندر حالف میتر گہرہ زمین میں بگل بگل میں این ہندہ دو سو پچاس کبر ملا ہے ستاس آرخیولوہ یونگ بولی کہ جہاں بڑی وجہ لگتا ہے وہاں کے بودم میں گریب جنتہ کو دفنائے ہیں اور دھنی لوگ تھے تو وہ گرجہ یعنی کہ کرک میں دفنائے جا رہا تھا ایٹ کیرنگز اور خنیساسی ایو وی فی گلت فیمی میں 1212 سو جنہ کے ریکنن پہ ہندر دن سوون ایرو زیادہ پیسہ سٹورٹ کر دیئے ہیں ملا جولا کر کے توی 1,2 ملیون ایرو یہ سب کے ریکنے پہ سٹورٹ ہوا ہے ایک جنہ کے تو 14000 ایرو زیادہ مل گیا ہے سب پیسہ جو سٹورٹ کر دیئے ہیں گلت فیمی میں اسے واپس نہیں مانگے گے آپل دورن میں پلیس ہیٹ لو محجود ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبا چورہ زمین ہے جس فیلیو کہتے ہیں تو یہ فیلیو کرون دومین ہے بچسائی گھرانا کے دی مشنیر کبھی نے ٹویڈ کامر کو بتایا کہ ہر پانچ برس پہ فیر کم سوی فر ملیون ایرو کوننگ ویلم ایلکساندر کو دی جاتی ہے اسے اندر ہوت کروانے کے خاتیر اور پورا جنتہ کو اجازت ہے اندر گھومنے پھرنے کے لئے تو کوننگ ویلم ایلکساندر اپنا دوستوں کے ساتھ وہاں شکار کھلنے کے لئے جاتا ہے تو تین مہینہ تلق بند کروا دیتا پورت کسی کو اجازت نہیں اندر جانے کے لئے تو کابینت بولے کہ پورت بند کرنے کو اجازت نہیں کارنگ یہ ہے کہ اس سے صدی دی جاتی ہے جب پورت بند کرے گا تو صدی نہ ملے گا پریسیدنٹ شریع چندری کا پرساس سنتو کی پرمی مارک رویت سے جب ملقات کیا تھا تو اس نے بولے ان کے طرف سے سورینامہ اور نیدر لاند کے پورا ناتاریستہ پھر جڑ گیا ہے رلاسی مات نیدر لاند وات ہم بترفت فور لیڈ ایسر ستوت ہترخ کے رہنے والی ایک فیرندت خیار چونتیس برس کے عورت دنبوس کے راستہ پہ آج سبیرے کے اندر واخ لے کر جا رہی تھی نیو خین کے رہنے والا ایک این اندر تکیار اکتیس برس کے مردانہ ان کو چھوڑی سے بھوک کر کے اور راستہ ہی پماد ڈالا ہے سپاہی اب ان تو گر تار کر لیا ہے اور سپاہی بولے یہ خون خرابہ ہوا ہے کار کو بیٹھانے کو کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے آج سے ایک تیس طرح اور مات تر کو سوپ آگ ہے ریمکس ریمکس بولے کہ ان کا لمبا چورہ وقت نہیں ہے ان کا جو وقت ہے بہت چھوٹا ہے دیش کے جو پولٹی ہے جنت اب اس پہ کمتی بزواز کرنے لگا ہے اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبریں ختم کروں گا آج کے لطیفہ اس طرح سے اگو ادمی اور لوگ سے بولے رستہ پر ہاں دس ایرو پیسہ پائلی او نکلی رہا او کمتی ریک پھینک دلی تی اگو پوچھے کئیسے جان گئے لے کی او دس ایرو ون نکلی رہا بولے این کے پیچھ دوی کو نل رہا رے آپ ہستے ہستے ہوئے مجھے اجازت دیجئے رہا دیجئے